بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک خوبصورت اور جوان لڑکی گریلو فسادات کے دوران ایک مسجد میں پناہ لینے کیلئے داخل ہوئی اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان تاربلم درس و تدریس میں مشہول ہے اس لئے بغیر کوئی آہٹ کیے وہ لڑکی چند منٹ خموش رہی اور پھر تاربلم کے قریب جا کر بیٹھ گئی اسلامی رنگ میں رنگ تاربلم نے جب ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کو مسجد میں غیر شریح حالت میں دیکھا تو کہا کہ اے لڑکی مسجد سے نکل جاؤ لڑکی نے انکار میں سر ہلایا تو تاربلم نے غصہ منٹ و سماجت یہاں تک کہ ہر طرح کا حربہ اسما دیا مگر لڑکی نے اللہ کا واسطہ دیکھ کر کہا باہر میری عزت کو خطرہ ہے اس لئے مجھے رات یہیں گزارنے دی جائے لڑکی کے بار بار مجبور کرنے پر تاربلم نے کہا کہ ایک شرط پر تم مسجد میں ٹھہر سکتی ہو وہ شرط یہ ہے کہ ایک کونے میں پوری رات خاموشی سے بیٹھی رہو اور کسی بھی صورت میرے ساتھ بات نہیں کرو گی یہ شرائط مان کر لڑکی مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گئی پھر کیا دیکھتی ہے کہ وہ طالبلم ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنی ایک انگلی آگ پر رکھتا ہے پھر سسکیاں دے کر ہٹا دیتا ہے اس لڑکی نے رات پر یہ تماشا دیکھا مگر کچھ کہنے سے کاثر تھی کیونکہ لڑکے نے سکتی سے منع کیا ہوا تھا پھر صبح ہوئی تو لڑکا آزاد دینے اٹھا اور لڑکی سے کہنے لگا کہ اب مسجد سے نکل جاؤ کیونکہ نمازی آنے والے ہوں گے یہ نہ ہو کہ کوئی ہم پر الزام لگا دے لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے مگر مجھے ایک بات کا جواب چاہیے رات پر آپ اپنی انگلی آگ پر کیوں رکھتے تھے طالبلم نے جواب دیا کہ رات میں نے نفس اور شیطان اور اللہ کے احکامات کے مبین ششو پنج میں گزاری ہے جب کبھی شیطان کا غلبہ ہوتا تو میری خواہش ابرتی تھی کہ جوان اور خوبصورت لڑکی ہے اور ہے بھی اکیلی کیوں نہ اپنی خواہش کی تکمیل کرنوں مگر جب دوزہ کا عذاب سامنے پاتا تو اپنی انگلی کو آگ پر رکھ کر یہ ازمائش کرتا کہ کیا اس آگ کو میں سہ پاؤں گا مگر جلد ہی احساس ہو جاتا تاکہ ایک چھوٹی انگلی یہ تھوڑی سی آگ برداشت نہیں کر سکتی تو جہنم کی آگ میرے پورے جسم کو کیسے بسم کرے گی یہ سنکر لڑکی چلی تو گئی مگر وہ لڑکا اس کے دل میں اتر گیا خیر وقت گزارتا گیا اور اس خوبصورت لڑکی کے لیے امیر سے امیر تر شخصیات کے رشتے آنے لگے مگر وہ ہر رشتہ ٹھکراتی رہی لڑکی کے والدین بہت پریشان تھے کہ آخر مسئلہ کیا ہے ایک دن لڑکی نے حمد کی اور گھر والوں کو بتا دیا کہ اس کی شادی صرف پلان طالب لم سے کی جائے ورنہ کبھی شادی نہیں کرے گی ساری بات سننے کے بعد لڑکی کے ماں باپ رسامند ہو گئے اور اس کی شادی اسی طالب لم سے کر دی گئی اس کہانے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایک رات نفس کو قابو رکھ کر وہ غریب طالب لم ایک محل میں چلا گیا اگر ہم پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں پر گزارے تو خالقی کائنات ہمیں جنت کے محلات میں کیا مقام دیں گے مزید اس طرح کے اچھے اچھے واقعات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل انوی روم کو سبسکرائب لازمی کریں ملتے ہیں اگری وڈیو میں